سینئر ٹیچر بھرتی پیپر لیگ کے ماسٹر مائنڈ بھوپیندر سارن کے جیپر استیت آلشان مکان پر بلڈوزر چل سکتا ہے دو دن پہلے جیڈی اے نے اس کے گھر پر نوٹس لگایا تھا اس نوٹس کا بدوار تک کوئی جواب پیش نہیں کیا گیا اس کے بعد کروار صبح جیڈی اے نے لیگل نوٹس جاری کیا اس کے بعد مکان مالک نے جواب پیش کر دیا اسے پہلے جیڈی اے نے آج شام پاندھوے تک مکان کھالی کرنے کے نردیش دیئے تھے وہیں اس کاروائی کو روکنے کے لیے مکان مالک کی طرف سے جیڈی اے ٹریبیونر کورٹ میں یاچکہ دائر کی گئی ہے ماملے میں شکروار کو کورٹ میں سنوائی ہوگی جب تک جیڈی اے کو کاروائی نہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے موٹ میں بدوار رات پوچھ تھانت چیتر کے نیشنل ہائیوے پر ایک ٹرک نے دو بائک سواروں کو ٹکر مار دی اس تھانے پولیس نے گھائیلوں کو سی ایچ سی موٹ میں بھرتی کر آیا چکسکوں نے ایک کمبرت گھوشت کر دیا دوسرے کی حالت گمبھیر ہونے پر جھانسی ریفر کر دیا گروبار سبح شف کا پنچنامہ بھر کر پوچھ تھانت چیتر کے نیشنل ستائیس ہائیوے گرام سیسا بریج کے پاس جھانسی سے کانپر کی اور جا رہی بائک کرمانگ ڈی ایل 5-7 بی بی 3-8-0-6 کو ایک ٹرک کرمانگ کے یو پی 5-3-E-T-3-9-5-0 نے ٹکر مار دی زوردار ٹکر سے بائک چالک کا ہیلمٹ ٹوڑ گیا اور وہ دونوں سڑک پر گر کر گمبھی روپ سے گھائیل ہو گئے اس کی سوچنا پرتیکش درشیوں نے اس تھانے پولیس کو دیس سوچنا پر پہنچے پولیس نے موقع کا معاینہ کیا اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم کیشب پرساد مورے کا آج یعنی گروہار کو جھانسی دورہ نرست ہو گیا انہوں نے یہاں سکھچیک ایم ایل سی چنام میں بھاتپر پرتیاشی بابولال تیواری کے نامنکن میں شامل ہونا تھا اس کی تیاری کلی گئی تھی لیکن آنے سے کچھ گھنٹے پہلے ہی ان کا دورہ اپری ہر کارنوں سے نرست ہو گیا مہانکر عدیقش مکیش مشہ نے بتایا کہ اب کندری راجی منتری بھانو پرتاب ورما اور ماتھمک سکھا ویبھاگ راجی منتری گلاب دیوی نامنکن میں شامل ہو گی دوپہر میں دونوں منتری وندیلخن مہا ویدھیالے میں نامنکن سماروں میں شامل ہو گی پہلے دونوں کے ساتھ ڈپٹی سی ایم بھی آ رہے تھے لیکن آج صبح ڈپٹی سی ایم کا دورہ نرست ہو گیا بھارتی سینہ پرمک جنرل منوش پانڈے نے گروہوار کو کہا کہ چین کی دیلش کی اتری سیماوں پر حالات کابو میں ہیں لیکن اپرتیاشت ہے یعنی یہاں حالات کبھی بھی بدہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں سات بہت گمبیر مددوں میں سے پانچ کو حل کرنے میں کامیابی ملی ہے سینہ اور راجنے دونوں لیول پر باتچیت بھی جاری ہے حالانکہ سینہ پرمک نے اپنی باتچیت میں چین کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ وہ ایلی سی کی موجودہ استطیق کو بدلنے کے لیے ہو رہی کسی بھی کوشش کو ناکام کرنے میں سکشم ہیں اس کے لیے ان کے پاس مجبوط سینہ اور ہتیار موجود ہیں ساگر میں بی جے پی نیتا کے بھائی نے کار سے ای ایس آئی کو اگوا کر لیا ہے سرن بجاتے ہوئے رف ڈرائیونگ کرنے پر اس کی کار کو پولیس نے پکڑا تھا ای ایس آئی کار کو تھانے میں لے جانے کے لیے ڈرائیور کی باجو والی سیٹ پر بیٹھے اتنے میں آروپی نے انہیں کار کے اندر دھکا دیتے ہوئے کار آگے بڑھا دی راستے میں ای 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 س آئی کو پیٹا دھمکایا کی دس کی دس گھولیاں اتار دوں گا گودام میں بند کر کوڑے مانے کی دھمکی بھی دی پولیس کی الگ الگ ٹیم نے کار کا جب پیچھا کیا تو آروپی ایس آئی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا یہ پوری گھڑنا گوڑ جھامر تھانے علاقے میں دس جنوری کی رات کی ہے آگر مالوہ جلے کے کانر بھاچپا منڈلہ دیخش کا نوٹوں کی گھڑیوں کے ساتھ ایک ویڈیو وائل ہو رہا ہے اس پر منڈلہ دیخش کے پانچ لاک روپے کی رشوت لینی کی چرچہ ہو رہی ہے یہ ویڈیو کانگریس نے ٹویٹ بھی کیا ہے مردی پردیش کانگریس نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر بھاچپا پر حملہ بولا کانگریس نے لکھا آگر میں بھاچپا منڈل ادیخش راجش گویل کا پانچ لاک روپے کی رشوت لیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوا ہے آویدک اجنائک نے آروپ لگایا کہ منڈل ادیخش نے ان کی پتنی کی آتمتیاں ماملے میں پولیس کی کائرواہی سے بچانے کیلئے یہ راشری لی ہے حالانکہ ابھی اس کی کوئی پسٹی نہیں ہوئی ہے جھاسی میں بدوار صبح ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے ایک کسان کی موت ہو گئی پریجنوں کا دعویٰ ہے کہ صبح کورا تھا کھیت پر جاتے سمیں ٹرین نہیں دکھائی دی اس لئے کسان ٹرین کی چپیٹ میں آ گیا فون نہیں اٹھانے پر بیٹا دیکھنے گیا تو ریلوے پٹری کے پاس پتا کا شب ملا اس کے بعد گھر میں کورا مچ گیا پولیس نے پنچ نامہ بھر پوسٹ مارٹم کروا کر شب پریجنوں کو سوپ دیا ہے ہندوستان ادھوک ویپار منڈل کے راستے ادیخش محمد ارشد خان کا جنم دن آج ایلائیٹ چوراہے پر ہرشو اللہز کے ساتھ منائے گیا اس افسر پر ویپار منڈل کے راستے مہا سچیب ڈینیل سائیمن پردیش سچیب ناصر سلمانی جلہ دیکھش وینوت کمار جین اور کئی سارے لوگ اپستت رہے لگ بگ پانچ مہا بیچ چکے ہیں لیکن ابھی تک ویتن نہیں ملا وہ اپنے پریوار کا بھرن پوشن کیسے کریں یہ پریشانی سناتے ہوئے جھانسی میڈکل کالیج میں کام کرنے والے آؤٹسورسنگ کرمچاریوں نے جلہ دیکاری کاریالے پہنچ کر پردشن کیا ہاتھوں میں تکتیاں لے کر جھانسی میڈکل کالیج میں کام کرنے والے آؤٹسورسنگ کرمچاری جلہ دیکاری کاریالے پہنچے کسی تکتی پر لکھا تھا کہ ٹھیکا پرنالی بند ہو تو کسی میں لکھا کہ ان کا سوشن بند کیا جائے انہیں پانچ مہا بیتن نہیں دیا جارہا ہے انہوں نے پردشن کر جلہ دیکاری سے بیتن دلائے جانے کی مانگ کی ہے پریاغرہ چھانسی سکھک کھنڈ سے ویدھان پریشت کا لگاتار چوتھی بار چناؤو لڑ رہے اترپردیش ماتمک سکھک سنگ شرماغٹ کے پردیش ادیفش سوریش کمار ترپاٹی نے کہا کہ جب جن سیلاب عمرتا ہے تو اچھی سے اچھی سرکاروں کو بھی اسے جن سیلاب کے سامنے جھک جانا پڑتا ہے نرورت مان سکھک ویدھائک سوریش کمار ترپاٹی نے یہ بیان پرانی پینشن بحالی تتا ویتوہین سکھکوں کو کام کے برابر ماندے دیے جانے کی مدے پر آج سکھشہ بھابن پریسر میں آئے جیت پتکار وارتہ میں دیا انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کچھ راجیوں نے پرانی پینشن کو بحال کیا ہے اسی طرح سے دوہزارت چوبیس میں پورے دیش میں پرانی پینشن کو بحال کرائے جائے گا سوامی پیبے کانن جینتی پر بھارتے جنتا یوہ مورجہ دوارہ ینگ انڈیا رن میراثون کا آئیوجن محض مزاک بن کر رہ گیا میراثون کے نام پر چند دھاوک ہی شامل ہوئے ابھی طرح سے پرتیک میراثون کے آئیوجن میں دھاوک دھاوک دھاوکاؤں کی زبردست بھیل دکھائی دیتی تھی وہ اس آئیوجن میں دور دور تک نہیں دکھائی دی حالت یہ تھی کہ مکتاکاشی منچ پر دھاوک دھاوک دھاوکاؤں سے زیادہ بھارتے جنتا یوہ موچہ تتھا بھارتے جنتا پارٹی کے پدادکاری دکھ رہے تھے اس میراثون کا ادھگھاٹن کرنے کے لئے بھارتے جنتا پارٹی کے بابینہ ویدھائیق راجیف سنگھ پارک شاہ جلہ پنچائت ادھگش پاون کمار گوتم مہانگر ادھگش مکیش مشرا کو بطور عتیتی آمند رت کیا گیا تھا